بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام ہے کشمیر میکزین میں ہوں یاسر رحمان ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے دو موضوعات ہوں گے پہلے موضوع میں ہم مقبوضہ کشمیر کی سورتحال کے حوالے سے بات کریں گے جہاں پہ پھر نام نہات کاسوس وہ شروع ہو گئے ہیں ٹھٹرتی سردیوں میں اور ٹھٹرتی راتوں کے اندر وہ بزرگوں کو باہر نکالا جاتا ہے خواتین کو باہر نکالا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو باہر نکالا جاتا ہے یوت جو ہے ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور گھنٹ ہوں اس ٹھٹرتی سردی کے اندر مقبوضہ کشمیر میں مختلف زلوں کے اندر جو ہے ان کو پوری رات باہر کھڑا رکھا جاتا ہے ان کو ایک استماعی پانشمنٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے ہندوستان کی اس بربریت کی حامل آرمی کی جانب سے اور اس کا جو بنیادی ریزن بنایا گیا ہے وہ یہ بنایا گیا ہے کہ کچھ دن پہلے جو ہے کچھ ہندو جو ہے انہیں قتل کر دیا گیا تھا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں وادی کے اندر پچھتے کچھ عرصے میں تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ایک ایسا علاقہ جہاں جس کو اوپن جیل قرار دیا جاتا ہے جہاں پہ نو سے دس لاکھ فوج موجود ہے وہاں پر اس طرح سے منظم طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کاروائیاں ہونا یہ سوالیہ نشان ہے اور یہ ماضی کی یاد دلاتا ہے یہ ہمیں چٹی سنگھ پورا کی یاد دلاتا ہے یہ ہمیں پھر 1989 میں جو پندتوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا اور جگموہن کا جو ٹائم تھا اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا یہ اس کی یاد دلاتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ماضی کا جو پیٹرن ہے اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیریوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جائے ان کے اوپر پی اے سے لگایا جائے ان کے اوپر یو اے پی اے لگایا جائے اس پر ہم پہلے موضوع میں بات کریں گے اور کاسوس کو دیکھیں گے اور خود جو محبوبہ مفتی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اسے بی جے پی جو ہے وہ گوٹسے کا کشمیر بنانا چاہتی ہے اور گوٹسے آپ کو پتا ہوگا کہ کون ہے جو ہندوستان جسے اپنا فادر آف نیشن کہتے ہیں اسی فادر آف نیشن کو اسی رس اس کے بندے گوٹسے نے نتورام گوٹسے نے اسے جو ہے وہ گولی ماری اور وہ اسے قتل کیا گیا اور اس وقت جو ہے وہ گوٹسے کی جو بندوق ہے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسی بندوق نیلامی کے لیے پیش کی جائے تو یہ لاکھوں روپے کی بکے گی اور اسے خرید دیا جائے گا اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ بیان کیوں کر سامنے آیا ہے دوسرے موضوع میں ہم دیکھیں گے کہ اتھرا کھنٹ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی ارازی کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے عدالتی فیصلے کو سامنے رکھے جہاں پہ صرف مسلمانوں کی گھر گرائے جا رہے ہیں جہاں پہ صرف مساجد جو ہیں انہیں منحدم کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہندو گھرانے بھی ہیں وہاں پہ ان کے مندر بھی ہیں ان کی عبادت گاہیں بھی ہیں ان کو بالکل بھی ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا تو اور اس کو بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیسین دیا ہے کیا یہ سپریم کورٹ نے جو ڈیسین ہے صرف مسلمانوں کے لیے دیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں کی جو انہدام ہے جو ان کی ڈسٹرکشن ہے پچھلے کچھ عرصے سے تسلسل سے جاری ہے وہ یوپی ہو وہ یا بیہار ہو یا جہاں کہیں کہ مسلمان ہوں ان کے گھروں سے ان کو ان کی پراپرٹی سے محروم کیا جا رہا ہے یہ ٹیکٹک کیوں کریوز ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے اس پر بات کر رہا ہے ہمیں بڑے زوردست پینل نے جوائن کیا ہے آج ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے جناب عبدالحمید لون صاحب نے حریت لیڈر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز آف کشمیر یو ایس سے بھی ان کا تعلق ہے وائس چیئر میں نے جناب بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب اور سکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ماہر بن القوامی امور ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ اور شراز صاحب نے بھی ہمیں یوکے سے جوائن کیا ہے آپ سینئر صاحب ہی ہیں آپ سے بھی ہم اس کے اوپر رائے لیں گے ٹو سٹارٹ ویڈ ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ اگر ہم بات کر لیں مقبوضہ کشمیر کے اندر کاسوس کے حوالے سے جو سرچن کارڈن کے نام کے اوپر جو ہے وہ یہ کام جاری ہے آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے کس حد تک یہ بہانہ تراشا جا رہا ہے کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے دیکھیں جو ہمارے آئی آر میں ایک ٹم ہوتی ہے بیلنس آف ٹیرر بیلنس آف ٹیرر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ساری زندگی کی گفرنٹ چیزوں میں بیلنس ٹیرر کو اتنا زیادہ یوز کرتے ہیں کہ لوگ پر خاموش ہو جائیں آپ دیکھیں کہ کشمیریوں کی لانگ سٹرگل ہے اس پرشلی قیام پاکستان کے بعد پچھتر سال ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی کشمیریوں نے بلکل بھی اس بات پر نہیں سوچا کبھی بھی تمام اٹراسٹیز کے باوجود انہوں نے پیلٹ گانوز برداش کی بلائنڈ ہو گئے معذور کر دئیے گئے اور یہ ٹرچر کے ڈیفرنٹ طریقے تھے جو انین فورس نے اجاد کیے کہ مر جانے سے تو ایک دفعہ اجان فوج جاتی ہے لیکن جب یہ معذوری کی زندگی گزاریں گے تو ان کو احساس ہو گا انہیں گھروں تک کنفائن کر دیا گیا اور الیگل ڈیٹینشن کی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری ریفیوز لیکن اس وقت نئی حربے اس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں کہ ہر ایک اوپر ایک جاسوس لگا دیا گیا ہے ڈسپائیڈ افریکٹ کے اتنی لارج اکپیشن آمی وہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہر محلے میں جاسوس چھوڑ دیا گئے ہیں جو اس بات کی رپورٹنگ کرتے ہیں کہ کسی بندے کو پکڑا جائے اس پر الزامات لگا جائے اور جس طرح ان کا ان کا لیگل سسٹم ہے اسے ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے تو اس لکھ اس لوگ موسیقین کی پرسیکیوشن کے لیے ہے تو خرکر تلاشی تو ایک روٹین بھی لیکن آپ یہ ہے کہ لوگ بول ہی نہیں سکیں اور لوگوں کی جو رپورٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آواز بھی آہستہ رکھیں آپ اس میں بات بھی نہ دیں اس لیے کہ you never know کہ آپ ان کے اندر سے کون سے جاسوس موجود ہوں تو انڈیا کی کوشش تو پوری یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کی آواز اس کو اس طرح سے دبا دے اور یہاں پہ ڈیموگرافک پریشر بھی چینج کر دے اور خاصے پہ پھر فکر پوست کے جو اطلاعات ہم دیکھتے ہیں وہ مقبوزہ کشمیر کی جمعو اینڈ کشمیر جو ایکلی اوکپائیڈ ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو ڈیموگرافک پریشر ہے جو یہ بتاتا تھا کہ وہ مسلم مجورٹی ہے وہ سب تبدیل کرنے کی کوشش نہیں جا رہی ہے پوائنٹ آگیا آپ کا آپ ساتھ ہی رہی گا ابھی مجھے حمید لون صاحب کو جو ہے اس میں شامل کرنا ہے یہ فرمایے گا کہ کشمیریوں کی ایک تاریخ ہے کہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے یہاں پہ پہلے ہندو سیکھ اور جو دوسرے مذہب کے لوگیں وہ بھی رہتے آئے ہیں کیا کبھی کشمیریوں نے کسی نون مسلم کو یا نون مسلم کشمیری کو جو ہے کبھی قتل کیا ہے ایسی کوئی ہسٹری نظیر ملتی ہے اور جو بھارت وہاں پہ ماضی میں تماشے لگاتا آیا ہے کیا اسی کی رپیٹیشن ہے لون صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر چونکہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے جہاں پر اقلیت بھی بس رہی تھی وہی مسلمانوں نے کشمیری مسلمانوں نے ہمیشہ اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے بات کی اور انہیں پورا تحفظ فرام کیا اور اس طرح کا کبھی بھی واقعہ پیش نہیں ہوا بلکہ خوشی گمی کی صورت میں بھی مسلمان جو ہے وہ ہندو کے ساتھ یگجہتی کرتے تھے اور جہاں پر ان کی شادیاں ہوتی تھی یا اس طرح کی خوشی تو اس میں مسلمان ہمیشہ شامل رہے ہیں تو وہی نائنٹیز میں جب جگمہن آئے ایک سازش کے تحت ان کو وہاں سے نکالا گیا اور اس کے بعد جو قتل گاردگری کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور اس تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کشمیر کاؤز کے خلاف پروپگنڈا کیا گیا تو چونکہ یہ سرے سے گلت تھا ہندوستان کی ایک پروپگنڈا پروپگنڈا تھا یہ ان کی سازش تھی تاکہ اس کو ہم گلت رنگ دے سکیں تو وہیں اگر آپ دیکھیں اس وقت سمپت پرکاش بھی کشمیر کی آزادی کی بات کر رہا ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں انو رادہ بسین بھی کشمیر کی آزادی کی بات کر رہا ہے ابھی تو بابو سنگھ بھی بات کر رہا ہے ابھی تو جو ہے نا وہ ایک اور ایمیل جو ہے نا وہ بلکہ وہ بھی ہندو ہے وہ بھی کشمیر کی آزادی کی بات کر رہا ہے اسی طرح سے دوندر سنگھ بحل یا نرندر سنگھ خالصہ وہ بھی تحریک آزادی میں شامل ہے اور حریت کانفرنس کے سپوں میں شامل ہے تو لہٰذا اس طرح کی دنیا کو جو مسلیڈ کرنا اس طرح کی سائشیں کرنا یہ تو ہندوستان کا وطیرہ رہا ہے برحال یہ ایک ایسا قوز ہے جس میں ہمیشہ کشمیری مسلمانوں نے ہندووں سکووں کے تحفظ کے لئے بات کی ان کا پورا تحفظ کیا بائی چارہ قائم تھا اور یہ ایک ایسا مجموعہ تھا جو آج تک قائم وہ دائم ہے ہندوستان آج بھی سائشیں کر رہا ہے ہندوستان آج بھی کشمیریوں کے اندر تفرکہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے برحال یہ سائشیں ساری جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے ناکام ہو رہی ہے اور جہاں یہ پروپگنڈا سیل کشمیر قاز کو بدنام کرنے کے لئے کبھی کشمیر فائلز تو کبھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور جہاں پر ہندوستان سے لوگوں کو لیا گیا انہیں کشمیری سکھائی جا رہی ہے اور یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ کشمیری ہیں اور وہیں کشمیریوں کی آواز کو دبایا گیا ہے چھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا جی جی شراث صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شراث صاحب یہ بتایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں دس لاکھ فوج کی موجودگی میں تو سلسل کے ساتھ وہ قتل ہو رہا ہے پچھلے کچھ حرصے سے چاہے وہ سریٹنگر ہو چاہے وہ راجو ری پونچ کا علاقہ ہو وہاں پہ اگر وہ نون مسلم جن کو قتل کیا جا رہا ہے اور پھر پریشر بیلد کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی اوپر ان کو مورد الزام بھی ٹھہرائے جا رہا ہے کیا یہ ممکن ہے ہیومنلی پاسیبل ہے کہ اتنی بڑی فوج کی موجودگی میں کوئی منظم طریقے سارا کام کریں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بہت بری سیچویشن ہے مقبودہ کشمیر کے جو لوگ ہیں خاص کے مسلمان ہیں ابھی تو پہلے یہ عدد تھا کہ وہ بات کر سکتے تھے کوئی چیز پوسٹ کر سکتے سوشل میڈیا پر لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ ری سنڈی بی بی سی نے بھی آفنی ریکار لوگوں سے بات کی انہوں نے اپنی آئی ڈی چھپا کر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ دس سال کی دس لاکھ فوج کی موجودگی میں پیرہ ملٹری بھی وہاں موجود ہے پولیس بھی وہاں موجود ہے اس سارے کے ساتھ ساتھ اب کیا ایک نیا بانہ تراشہ جا رہا ہے جو ہندو ہیں ان کو بھی ہتیار دے کے تاکہ کشمیریوں کو اور مارا جائے ایک تو ہے کہ انہوں نے مزید جو فوجی ہیں وہاں پر تینات کیے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو جو کتر ہندو پسند ہیں جیسے آبادی کے تناسب کو بگاڑا جا رہا ہے اور انہیں آ کر لاکر مقبوضہ کشمیری آباد کیا جا رہا ہے سمنا صاحبہ آپ کو اس پہ میں رول کرتا ہوں یہ فرمائی گا کہ جس طرح سے اب جو ان کی پلان اف ٹنگز ہے جو ایکشن ہے وہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ فوج تو ان کی کشمیریوں پہ مظالم ڈھائی رہی تھی اب وہاں کی جو ہندو ہیں ان کو اسرائیلی طرز کے اوپر اتنا متشدد بنا دیا جائے ان کے ہاتھوں پہ ہاتھیار دیکھے کہ جو کسی بھی کشمیری کو اگر وہ شہید کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک ریزن آ جائے کہ جی اس نے ہم پہ حملہ کیا اس لئے ہم نے اس کو شہید کر دیا اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی ایک اور سازش بھی ہے اس کی اس پہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کتنا ویشیس پلان ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے اصل میں جو بیجے پی کی ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ پہلے ان کا ملیٹرنٹ بینگ بنا باقی جو سب پلٹیکل پارٹیز نوملی جنیا میں ہوتی ہیں وہ پہلے پلٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور جب ان کے مقاصد حاصل ہی ہوتے تو اپنا ملیٹرنٹ بینگ بناتے ہیں لیکن آر ایس ایسی ایسا ملیٹرنٹ ایجنسی کی اورنیزیشن کی جس نے بعد میں پلٹیکل پارٹی دنالی کہ انڈیا کو رول کرنے کے لیے تمام لوگوں کو کس طرح سے تشدد کے ذریعے کنورٹ کیا جائے گا تو اس لیے اس وقت جو ہندو دعا ہے وہ پانچ اگرس کے بعد اپریشنل ہو گئی اور جو جو میرز لے رہے ہیں وہ سارے وہی ہیں کہ کس طرح سے یہاں لوکل پاپولیشن کو ٹرگٹ کیا جائے جائے جو لون صاحب نے بھی بات کی تھی کہ وہاں پہ سب لوگ جل کے رہتے تھے اس لیے کہ کشمیری جو ہیں وہ کشمیری کلچر کو اون کرتے ہیں اور اس میں مذہب کی بہت زیادہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کیونکہ مسلم بجورٹی تھا اور ان کو مسلم کو کوئی تھرٹ نہیں تھا اپنی ہندو منولٹی سے لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ انڈیا سے لا کے بسایا جا رہا ہے وہ پہ ہندووں کو اور وہ خاص طور پہ رسس کے ایجنڈ ہیں اور اورڈی ٹرینڈ ہیں اب ان کو اگر ہتنار دے لیے جائیں گے تو ان کے لیے ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہوگا ان کی کلچرل کوپریشن اور محبتیں موجود کوئی نہیں ہے اس لیے وہ اور آسان کو ٹارگٹ کر سکیں گے اور یہ بھی پلان ہے کہ جہاں پہ ملٹری پینٹریٹ نہیں کر سکتی وہاں پہ محلوں میں وہاں پہ آبادیوں کے اندر گاؤں کے اندر جہاں پہ ملٹری آئیڈنٹیفائی ہو جاتی ہے کہ یہ ٹراسٹیز کری ہے تو دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یہ تو آپس میں لوگ لٹ پڑے ہیں اور کیونکہ ہی دو کو ترینٹ تھا دونوں نے مار دیا ہے بلکو ٹھیک ہے راکس ایب آپ کا پوائیٹ آگیا اسی حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو بسنے والے ہندو ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اسلحے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسلحے سے لیچ گیا جائے اور یہ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کا پلان ہے کہ اب ہندو جو لوکل وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھے ان سے کشمیری وسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کروائے جائے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں ہندو لوگوں کو فوراں گنے دی جائیں وی ڈی سی گنے منائی تھی انہوں نے وی ڈی سی کیمیٹی منائی تھی لیکن وہ بھی پرابر طریقے سے انہوں نے کامجاب نہیں کی جہاں پہ ہر گاؤں کے لوگوں کو لڑکوں کو وی ڈی سی گنے دی جائیں اور ایٹومیٹک بیپن دیے جائیں تاکہ وقت آنے پر یہ لوگ اپنی رکشہ آپ کر سکے آرمی یا پلیس کا انتظار نہ کریں یا مرنے اور ہم آرمی اور پلیس کا انتظار کرتے ہیں ہتھیار دیے جائیں ہمیں جی آپ نے سنا کے انہوں نے کیا کہا جی کوکلی لون صاحب میں آپ کو انوالف کرتا ہوں اس کے اندر یہ فرمایے گا کہ محبوبہ مفتی کو کیا اب یہ پتا چلا ہے کہ اسے گوٹسے کا کشمیر جو ہے وہ آر ایس ایس بنانا چاہ رہی ہے اور یہ بہت پہلے پتا نہیں چل جانا چاہیے تھا کہ اب وہ بار بار بیان دے رہی ہیں جی اس وقت جو سنگ پریوار ہے وہ مقبض ریاست جمہور کشمیر کو مکمل طور پر ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں اور آر ایس ایس کا یہی ایجنڈا ہے سنگ پریوار کا کہ یہاں جو ہے ڈیموگریفی تبدیل کر کے اس کو ہندو ریاست بنایا جائے وہیں ڈیلمیٹیشن بھی ہوا ہے اب بی جے پی اپنے چیف پنیسٹ کو مہا لانا چاہتی ہے تو وہیں جو یہ گوڑسے کے پیروکار ہیں چونکہ ان کی سوچ انتہا پسندانا سوچ ہے گوڑسے خود قاتل ہے اس نے گاندھی کو مارا ہے اور یہ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں اب سرکاری دفاتر میں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہندوستان کے گاندھی کی تصویر کو ہٹایا جا رہا ہے تو یہ اس چیز کی عقاس ہے کہ یہ فستائی ریاست جو ہے اب انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ہے تو وہیں مقوضہ کشمیر میں یہ مکمل طور پہ مسلمانوں کو اقلیت میں لانا چاہتے ہیں اور ہندو طوالوں کو بسا کر جہاں کالریز کی بھی بات ہو رہی ہے ٹاؤنشپ بنایا جا رہے ہیں تو وہیں ایک گناونی سازش کی جاری ہے تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی ان ساری سازشوں کو ہم ناکام کر دیں گے اور بینکوامی برادری نے اس کا نوٹس لینا ہوگا تاکہ کشمیروں کے تشخص کو ان کی شناکت کو بتایا جائے تو یہ بینکوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع پہ وہ فوری طور پہ اپنے اقدامات کرے نوٹس لے تاکہ مقبوضہ ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کو بچایا جا سکے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگئے جی مجھے کوئکلی اب پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب پر بڑھنا ہے جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف مقبوضہ کشمیر پہ تو زیادتی ہوئی رہی ہے ان کی ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے ان کی ایکانومی ختم کی جا رہی ہے اور ان کی جو زمینیں ان پہ امرنات شرائن بورٹ کے حوالے کی جا رہی ہیں کوچھ چھاؤنی کو دی جا رہی ہیں یعنی ان کی پلے اب کچھ بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں رہے گا اگر نیر فیچر میں کوئی کاروائی ایکشن نہ لیا گیا انٹرنیشن کمیونٹی کی جانب سے اب دوسری طرف اگر ہندوستان کی مسلمانوں کو دیکھا جائے جن کی تعداد 22 سے 24 کروڑ بتائی جاتی ہے تو ناظرین اس وقت جو اترا کھنڈ کے اندر خاص طور پر ہو رہا ہے جہاں پہ دھرم سنصد ہوتے رہے جہاں پہ یہ کہا جاتا رہا کہ ان سب کو ملک سے نکال دو یا انہیں گھر واپسی کا کہو یا پھر انہیں کہو کہ ملک میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اب واقعتاً عملاً یہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے گھرمزمار کر رہے ہیں اس پر مسلمانوں کا رییکشن کیا آ رہا ہے وہ کیا حقائق سامنے لے کر آ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں we've been paying our house tax for around 20 years and not once have we received any intimation by any development authorities of Allahabad that our house is illegal pasted a notice of sorts and which read that they would be demolishing our house the next morning at 11 a.m جی آپ نے یہ دیکھیا Dr. Amna sahiba جو Hindutwa soch مسلمانوں کے ساتھ صلوق رواہ رکھ رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر How do you see this اور کس طرح سے انہوں نے ان کو بالکل الگ کر دیا اس سوسائٹی سے تاکہ وہ کہتے ہیں ہم ان کے کپڑوں سے ان کو پہچانیں گے ہم ان کی آدات اتوار سے ان کو پہچانیں گے How do you see this یہ سٹیوشن کتنی گریو ہوتی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری سسٹیمیٹرک ساتھ دیش ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹیز سے مسلسل کی سلسلہ چل رہا ہے اور پہلے بابری مسجد کو ٹیسٹ کیس پنایا گیا تھا اور دیکھا گیا کہ ورلڈ رسپونس کیا آتا ہے اور اس کے بعد جوڈیشل رسپونس انڈیا کی اپنی عدادتوں سے کیا آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی جو ایک سیکلر ایڈنٹی تھی جس جو اس کی اس میں ایک میجر فیکٹر ان کی عدادتیں بھی تھی جنہوں نے سیکلرزم کی حفاظت کی تھی لیکن بابری مسجد کے کیس میں انہوں نے مسلمانوں کو ریسکیو کرنے سے انگار کر دیا اور انہوں نے ایک تاریخی مسجد کی شہادت کو بھی قبول کر لیا اور مسلمانوں کو آلڈرنیٹ زمین دینے کی بات کر دی تو اس سے جو ہے وہ آر ایس ایس کو اور بی جے پی کو بہت زیادہ شئے ملی پی جے پی جے پی جس وقت سے بڑھ سر ایک بدار آئی ہے تو آر ایس ایس پر ایڈا آپریشنل آئیز ہو گیا کشمیر تو ایک خاص تشکل سکتا ہے تو کچھ نہ کچھ امکان ہے کہ دنیا کی جو یو ایل جی اے سے آواز ہوتی ہے یومن رائٹس کمیشن سے آواز ہوتی ہے ملسٹری انٹرنیشن سے آجاتی ہے جو کہ اب بہت کم ہو گئی ہے لیکن بہرحال کہیں سے آ جاتی ہے جو انٹرنل جو آبادی ہے جو مسلمانوں کی جو آپ نے خود بتایا کہ وہ اقلیت ہے لیکن اقلیت ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا کی سب سے بڑی اقلیت ہے کیونکہ بہت سارے ملکوں کی آبادی بھی 20 پروڑ نہیں ہوتی جبکہ یہاں پہ اقلیت بھی جو ہے وہ 22 سے 24 پروڑ ہے اور یہ صحیح اداد و شمار بھی نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کو بہت زیادہ جو سیول ریجسٹریشن اس میں شامل بھی نہیں کیا جاتا اس کی بھی بہت زیادہ وجوہات ہیں تو اس وقت صورتحال یہ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو الیمنیٹ کر دیا جائے اور جو آپ نے دیکھا کہ قانون بنا ہے کہ لوگ اپنی مشہریت کا لے کے آئے ثبوت اور وہ صرف وہی علیہ میں رہ سکتے ہیں باقی کو ڈیپورٹ کر دیا جائے وہ یہاں سے نکل جائے جو مسلمان میں خاص طور پر تو اس صورتحال میں جو پریکٹیکل افتامات اس وقت شروع ہو گئے ہیں اور پورٹ کا جو ڈیسین ہے وہ حالانکہ اس پورے علاقے کو خالی کرنے کے لئے ہے اور اس میں ان ڈسکرمنیٹ سارے مکانات کو ڈھا دینا چاہیے اور سب جگہ کو خالی کر لینا چاہیے لیکن اس کو استعمال کریں اب آبیسلی امپلیمنٹیشن کیونکہ ہندو مشینری کر رہی ہے اور اس ور گورمنٹ کا پورا کنٹرول موجود ہے تو پھر مسلمانوں کو گھر کو اس لئے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ باقی لوگوں کو مثال بنا دیا جائے اور آپ نے دیکھا کہ اوکپیشن فورسز ہمیشہ یہی والی سٹیٹیجی افتیار کرتی ہے فلسطین سے بھی لوگوں کے دھر گرائے گئے اور ان کو وہاں سے نگال دیا گیا اور دوسروں کوئی سامنے میں مثال بنا دیا گیا تاکہ کوئی رزسٹ نہ کریں تو اب اس وقت میں یہاں آپ کا پورٹ آگیا ہے کوئکلی مجھے شیراہ صاحب کو اس میں انوالف کرنا ہے شیراہ صاحب جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر سٹیٹ مشینری ان کی جو ہے وہ مسلمانوں کو چن چن کر ان پہ ہم نے کر رہی ہے یعنی عدلیہ کا کوئی بھی فیصلہ ہو ہم نے دیکھا بلقیس بانو پہلو خان اور اس سے پہلے پھر بابری مسجد اور اس کے علاوہ جو باقی مسائل ہیں اس پہ کبھی بھی مسلمانوں کو ریلیف نہیں ملتا اب یہ جو عدلیہ کا یہ والا فیصلہ آیا ہے اس میں کس حد تک مسلمانوں کو سیلیکٹ ٹارگٹ کیا گیا اور اس کا نشانہ بنایا گیا دیکھیں بہت پرسکیوشن ہو رہی ہے ڈسکرمینیشن ہو رہی ہے جاؤگز میں ریلیجیس وائز مسلمانوں کو جیسے کہ کہا گیا کہ الیمنیٹ کیا جا رہا ہے ان کو بیک برنر پہ بیک ان کو پسمانگی کے پتر کے زمانے میں دیکھلا جا رہا ہے مسجدیں جو ہیں وہ مندروں میں تبدیل ہو رہی ہیں اور یہ اعتجاج دنیا بر میں اندوستان کے جو سیکروریزم کا جو آئین کا جو یہ دعوے دار تھا یہ دنیا میں ننگا ہو گیا موڈی کی جب سے ریجیم آئی ہے یا موڈی جیس طرح کے اقدامات کر رہا ہے اور ہمارے وزیر خانجہ برامل بوٹو نے ملکل صحیح کہا تھا اقوام مدیدہ میں تقریر کرتے ہوئے کہ یہ ایک طرح کا قسائی طرز کا انسان ہے اٹلر طرز کا انسان ہے جس نے نا صرف پورے اندوستان کے مسلمانوں کو اس وقت ایک دار کے جیس میں دیکیل دیا ہے بلکہ یہ فاشزم کا ہے کشمیر اپنی جگہ کشمیری ان کے اخصاد جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن پورے اندوستان کے مسلمانوں کو جس طرح ان کے ساتھ سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے تو اندوستان سیکلور نہیں ہے اور اندوستان کو پرمن سیکیورٹی کانسل کی ممبرشپ بھی نہیں لینی چاہیے چونکہ انہوں نے جو قرار دادے منظور کی ہے کشمیریوں کے حوالے سے ایکول رائز کے حوالے سے ان سب پر اندوستان پورا بھی نہیں اترتا تو وہ ملک جو اتنی بڑی پریشیکوشن کر رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ بیگر جو عیسائی ہیں ذلت ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم رواہ رکھ رہا ہے اور پھر ریلیجس آزادی نہیں ہے ایکول جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے جسٹس آپ سر عدلیہ پہ آ جائیں کہ عدلیہ کتنی سیلیکٹڈ طور پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا سب دی سٹیٹ گورنمنٹ ہے انڈر دی انفلوینٹ سب امید شاہ ہے وہ جو آرڈر کرتا ہے جو وزیرات اقلہ ہے وہ آرڈر کرتا ہے بلکل بیئن اسی طرح ہوتا ہے انصاف کدھر مل رہا ہے پھر موف جس طرح کا مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے کالیت کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ جب سکول جاتی ہیں یہ شہیر رون کے جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں جس طرح کے ایمیزز ہم دیکھتے ہیں اور ڈیلی بیسز پر یہ گاؤ کش کے معاملات ہوتے ہیں جنہی کہیں گائے زبا ہو جاتی ہے اس کا بچرہ زبا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر کس طرح موف جانکر اٹیک کرتا ہے تو یہ تو ایمنیسٹی انٹرنیشنل بھی کہتی ہے ایومن رائز کی سارے آدارے بھی کہتے ہیں وہی ریپورٹس بھی کرتے ہیں لیکن یہ دنیا کا دورا میار ہے کہ وہ جو ہندوستان ہے اس کو اس طرح کی لیوریج اس پر ایکشن نہیں لیے جاتا ہے اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے ڈاکٹر آمنہ صاحب عبد الحمید لون صاحب اور شیراس خان صاحب آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ نیٹات آپ نے آج کی موضوعات کے حوالے سے باتشیت کی اور اپنا تجزیہ پیش کیا حقائق کے ساتھ پروگرام کشمیر میکزین سے اتنا ہی آسر احمان کو دیجئے اجازت اللہ نکے بارے